مارو مارو ساتھ مہین سے مارو کراچی میں ہنگامے کے باعث کرافک کا نظام درہم برہم مسافر ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن نہ پہنچ سکے جماعت اسلامی نے حالات کی ذمہ داری حسن حکومت پر ڈال دی سراج الحق کی ملگیر احتجاج کی دھمکی کراچی میں مظاہرین کا دنیا نیوز کی ڈی ایس ان جی پر حملہ شیشے توڑ دیئے گئے میڈیا نمائندوں پر تشدد دہشتگردوں نے پارا چنار کام تار تار کر دیا نور مارکٹ میں کار بندھماکہ خاتون اور دو بچوں سمیت چوبیس افراد شہید پچان میں زخنی لوہہکین کا لاشیں سڑک پر رکھ کر احتجاج پاکستان کو تنہا کرنے کا پروپاگینڈا کرنے والے اپنی ناکامی دیکھ لیں آرمی چیفکین صدات دہشتگردی سنٹر پبی میں گفتگو سپیرٹ مقابلوں میں شریک دس ممالک فوجیوں کے ٹیموں سے ملاقات پاسپورٹ زندہ کورٹ میں جمع ڈاکٹر آسن کو رہائی کا پروانہ مل گیا شکرانے کے نوافل تختے رائیونڈ کے قیدی نے انیس ماہ بہادری سے قید کاتی انتقام کی سیاست کو شکست ہو گئی زرداری اور بلاول کا رد عمل ایسیل میں نام شامل کرنا بدنیتی اور غیر قانونی قرار شرجیل میمن نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا مرشل یوز کا اختیار دیا گیا ہے اور پلس یہ کہا جا رہا ہے کہ صوبہ چھے سے نو تک پاک کھلے گا لوگوں کے لیے اور شام چار کے بعد کسی کا دفتر بن رہا ہے باغ عبل قاسم پر کراچی انتظامیہ کی ملکیت کا دعویٰ بہری اٹاؤن کو دینے پر فیصل سبزواری کی دھوان دھار تقریر عدالت جانے کا اعلان سندھ اسیملی میں ہنگامہ وزیر بلدیات کے جواب پر شیم شیم کنارے سیاستدان خود کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں ملک ریاض نے وسیم اقتر کی اجازت کے بغیر باغ ابن قاسم کا انتظام سمحالے سے انکار کر دیا کہتے ہیں اختیارات کاروباری سرگرمیوں کے لیے نہیں لے رہے تھے حکومت نے عوام کو پھر مہنگائی کا تحفہ دے دیا فیٹرل اور ڈیزل کی قیمت میں ایک ایک روپیہ فی لیٹر اضافہ شدید گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ شاٹ پول چار ہزار سات سو میگا وات ہو گیا شہروں میں دس اردہات میں چودہ گھنٹے بجلی غائب شہری پنکھیں اٹھا کر نکل آئے تماٹروں کا بہران ستم کرنے کے لیے سج گیا میدان لاہور انتظامیہ نے مختلف علاقوں میں ٹرکس کھڑے کر دیئے ستر روپیہ فی کلوں میں فروغ آپریشن رد الفساد میں بڑی کامیابی بلوڈستان کے علاقے جنڈولا میں کل ادم ٹی ٹی پی سجنہ گروپ کا اہم دہشتگرد محمود الحسن حلاق بھاولپور سے تین دہشتگرد گرفتار دہشتگردی انتہا پسندی اور پرکہ واریت کا مکمل خاتمہ کریں گے وسیرالہ پنجاب اور کوئر کمانڈر لاہور لیپٹرنر جنرل صادق علیقان کا عظم ملاقات میں آپریشن رد الفساد مزید تیز کرنے پر اتفاق فوجی عدالتیں سات جنوری دوہزار انلیس لکھ پال صدر نے دیسویں آہینی ترمیم پر دسخط کر دیے پی ٹی اے کو سوشل میڈیا پر گستافانہ مواد روکنے کے لیے طریقہ کار بنانے کا حکم ایف آئی اے میرٹ پر تفتیش کرے اسلام آدھائی کوٹ نے ملک چھوڑنے والے بلاغرز کے خلاف بھی کاروائی کی ہدایت کر دی بغیر اجازت میڈیا ٹاک میں کیوں بیٹھے فضل الرحمان نے طاہرہ شفی کو کرسی سے اٹھا دیا نواز شریف کی ذرقیادت مریم نواز کے تعلیم اصلاحات پر رنگ کی کامیابی اسلام آباد کے طلبانے امتحانات میں بہترین نتائج حاصل کر کے لوہا منوالیا پشاور میٹرو بس سروس پر روزانہ چار سے پانچ لاکھ افراد سفر کریں گے سوبے میں چار ہزار سات سو میگا وارٹ کے ویڈلی منصوبوں پر کام جاری ہے وزیراعلا پرویس خطک کی پریس کانفرنس بابا انسانیت عبدالسطار ایدھی کو خراجی افیدت سٹیٹ بینک نے پچاس روپے کا یادکاری سکھ کا جاری کر دیا بھائیویار خان میں ملزم کو برہنا کر کے چھترول ٹورچر سیل کی ویڈیو منظر اہم پر آنے کے بعد مقدمہ درج مودی کے گجرات میں نیا قانون گائے زباہ کرنے پر عمر قید اور گوشت کی ترسین پر دس سال جیل کی سزا وریکزٹ کے بعد برطانیہ کو پہلا بڑا جھٹکا سکوٹلینڈ کی حکومت نے وزیراعظم تریزہ میں سے دوبارہ ریفرنس نلزامات مسترد کر دیئے کیس لڑنے کا فیصلہ شاہ زیب نے بھی جواب جمع کرا دیا ہیرو بننے کا خواب سلیم جیکسن کی اداکاری لا جواب فیصل آباد میں ٹیشن منفرد سٹائل نے توجہ حاصل کر لی کئی الیکٹری کی شکایت لے کر چلے تھے لیکن اندر کر دیئے گئے کئی الیکٹری کی اووہ بلنگ نامنظور اس نارے کے ساتھ کراچی میں جماعت اسلامی نے احتجاج کا آغاز کیا لیکن چارہ اے فیصل نیو ایم ایج ناروٹ پر جلاؤ گھیرا ہو گیا اور پولیس کو شرلنگ بھی کرنا پڑی امیرے جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم انہمان سمیت کئی کارکن گرفتار کیے گئے لیکن کچھ گھنٹے بعد ان سب کو رہا کر دیا گیا کراچی میں جماعت اسلامی اور پولیس آمنے سامنے کئی الیکٹرک کے خلاف احتجاج کے دوران چارہ اے فیصل میدان جنگ مظاہرین کا دھرنا پتھراؤ پولیس کی شیلنگ ہوای فائرنگ ہر طرف دھوا گولیوں کی تڑ تڑا ہٹ لوڈ چھیڈنگ اور اضافی بلو کے خلاف احتجاج کے دوران جماعت اسلامی کے کارکن پولیس حساب توڑ کر شارہ اے فیصل پہنچ گئے نعرے بازی کے بعد دھرنا دے دیا وارٹر کینن کے ساتھ پولیس پہنچی تو مظاہرین نے پتھراؤ شروع کر دیا اور ٹائر بھی جلائے پولیس نے جواب میں آنسو گیس کے شیل برسائے اور ہوای فائرنگ بھی کی مظاہرین نے شارہ اے فیصل کے دونوں ٹریک بند کر دیئے نیو ایم اے جنا روڈ پر بھی احتجاج کیا اس سے پہلے راہنما اور کارکنوں نے ادارہ نورحق سے نکلنے کی کوشش کی تو پولیس نے دھاوا بول دیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم رحمان جنرل سیکرٹی اسامہ رزی سمیت بیس کارکنوں کو حراست میں لے لیا ہاتھا پائی بھی ہوئی پولیس نے ادارہ نورحق کے اطراف کی گلیوں کو بند کر دیا شارہ اے فیصل پر دھرناک کیمپ بھی اکھار ڈالا انتظامیہ کا کہنا تھا شارہ اے فیصل پر دفعہ 144 کے تحت جل سے جلوس پر پابندی ہے ڈیپیڈی کمیشنر اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات بھی ناکام ہو گئے تھے اس لیے کارروائی کرنا پڑی کراچی سے آپ کو اپڈیٹ کریں احتجاج کی دوران گرفتار جماعت اسلامی کے تمام کارکنان کو رہا کر دیا گیا ہے پولیس نے حافظ نیمو رحمان سمیت کئی رہنماوں اور کارکنوں کو حراست نہیں لیا تھا لیکن اب اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے اور منظر بھی آپ کے سامنے ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی ادارہ نورحق پہنچ گئے ہیں جس سے اس سے پہلے پولیس نے گھیرے میں لیا تھا اور اشتیال نے شدت اختیار کی تھی اب اطلاعات یہ ہیں کہ احتجاج کی دوران گرفتار جماعت اسلامی کے تمام کارکن رہا کر دیا گئے ہیں لیکن اس سے پہلے کراچی نے کیا دیکھا ہنگامہ، ٹرافکا نظام، درہم، برہم، شارعہ فیصل پر گاڑیوں کی کتاریں اور اس میں مسافر پھس گئے ائرپورٹ اور ریلوی سٹیشن جانے والے راستے میں ہی رہ گئے جماعت اسلامی نے اس صورتحال کی ذمہ داری سندھ حکومت پر ڈال دی صرف ایک مظاہرے سے کراچی جام مظاہرین نے اہم ترین شارعہ پر قبضہ جمعایا تو کئی علاقے ٹرافک جیم کی لپیٹ میں آ گئے شارعہ فیصل بند ہونے سے ایم ایجنا روڈ، شارعہ قائدین، تارک روڈ، شہید ملت روڈ سمیت دیگر علاقوں میں گاڑیوں کی تبیل کتاریں لگ گئے احتجاج روکنے کے لیے پولس نے پہلے خود نیو ایم ایجنا روڈ کو بند کیا اور پھر مظاہرین نے شارعہ فیصل پر دھرنا دے دیا پولس کئی گھنٹے تک مظاہرین کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتی رہی اور عوام سڑکوں پر رلتے رہے ائرپورٹ اور ریلوے سٹیشن جانے والے افراد ہاتھ ملتے رہ گئے بدترین ٹرافک جیم میں امولنسز کو بھی راستہ نہ ملا ہسپتال جانے والے مسیحاؤں کی راہ تکتے رہ گئے انتظامیہ کی ناکس اکمت املی کے باعث شہری گھنٹوں ٹرافک جیم کا عذاب بھوگتتے رہے آپ کو بتائیں مظاہرین نے شارعہ فیصل پر دنیا نیوز کی ڈی ایس ان جی پر بھی حملہ کر دیا مظاہرین نے ڈی ایس ان جی کے شیشے توڑ دیئے اور حملے کے دوران ڈی ایس ان جی سٹاف کو بھی زدو کوپ کیا گیا ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے جانبر مظاہرین نے شارعہ فیصل پر دنیا نیوز کی ڈی ایس ان جی پر بھی حملہ کر دیا ایسے میرا نما کیا کہتے ہیں انتظامیہ کو سڑک بلوک نہ کرنے کا یقین دلایا تھا لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی حافظ نیم الرحمن امیر جماعت اسلامی کراچی یہ کہتے ہیں کہ متحدہ دور میں کے الیکٹرک بکی آئندہ لاحے عمل کا اعلان جلد کریں گے متحدہ بانی کے لیے شہر بند ہوتا تھا لیکن عوام کے لیے کبھی نہیں ہوا کیا کہتے ہیں وہ انہی کی زبانی سنی ہے ہم نے انتظامیہ سے کہا ہم بلوک نہیں کرتے آپ ٹرافک کو جاری رکھیں ہم اپنے احتجاج کرتے ہیں پرامن طریقے سے انتظامیہ نے ہماری بات نہیں سنی ہمارے دفتر کو گھیر لیا پولیس نے چاروں طرف سے ہمیں جو ہے وہ بند کر دیا ہم جب وہاں پریس کانفرنس کر کے نکلے تو آپ نے دیکھا کس قدر ایک تشدد طریقے سے ہمیں اٹھا کر اندر بھر دیا گیا اور ہمیں گرفتار کر لیا گیا ہمارے کارکن جگہ جگہ جو دھرنے کی طرف جا رہے تھے ان کو مار پیٹ شروع کر دی امیر جماعت اسلامی پاکستان بھی بولے وہ کہتے ہیں کراچی میں ہمارے کارکنوں کے حقوق پر ڈاکھا ڈالا گیا جماعت اسلامی کے رہنما اور کارکن جیلوں سے ڈرنے والے نہیں کراچی کے حقوق کے لئے لڑوں گا سراجل حق صاحب نے مزید کیا کہا آپ کو سنواتے ہیں میرے کارکنان پر ظلم ہوا ہے میرے کارکنان پر لٹی چارچ میرے کارکنان کو گرفتار کیا گیا میرے کارکنان کے جمہوری حقوق پر ڈاکھا ڈالا گیا ہمارے کراچی کے امیر حافظ نے موریوان صاحب کو گرفتار کیا ہے ان کا جرم کیا ہے میں کہتا ہوں کہ دس آزار اور کارکنان کو گرفتار کیا جائے لیکن کراچی میں لوٹشن ہی ختم کیا جائے کراچی کی گھلی اور کوچوں سے کشرا کوٹ آیا جائے معصوم شہریوں کی بات کر لیتے ہیں جو ایک بار پھر دشتگردی کی نقب کا نشانہ بن گئے دشتگردوں نے پارا چنار کا امن تار تار کر دیا نور ماکیٹ میں کار بم دھماکہ ہوا چوبیس افراد شہید ہوئے پچان میں زخمی اسپطال منتقل کر دیئے گئے ہیں لیکن لوحکین اس وقت لاچار ہیں اور احتجاج کرنے پر مجبور ہیں میتیں سڑک پر رکھ کر احتجاج کیا گیا بزدل دشتگردوں کا ایک بار پھر بار قرم ایجنسی کا امن تار تار سپاک دنیلو نے اس بار پارا چنار کی پر رونک نور ماکیٹ کو خون میں نہلا دیا مطادد افراد شہید اور شدید زخمی دھماکہ دن گیارہ بجے ایک کار میں بم پھٹنے سے ہوا لوگوں کی بڑی تعداد بازار میں موجود تھی دھماکے کے بعد ہر طرف چیخ پکار مچ گئی مطادد گاڑیاں اور دکانیں تباہ ہو گئیں بارود کی بو سارے بازار میں پھیل گئی دھماکے کی آواز میلوں دور تک سنی گئی سکارٹی فورسز نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیر میں لے لیا پاک فوج اور ایسکیو ٹیموں نے امدادی کا روائیاں شروع کر دی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی زخمی پوکر ایمرجنسی اسپتال منتقل کیا گیا مساجد سے اعلانات کے بعد لوگوں کی بڑی تعداد خون کے اتیات دینے اسپتال پہنچ گئی آئی ایس پی آر کے مطابق بیس زخمیوں کو آرمی کے دو ہیلیکاپٹرز کے ذریعے سی ایم ایچ پشاور منتقل کیا گیا جن میں ساتھ کی حالت تشویشناک ہے سکارٹی فورسز نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا اس سال جنوری میں بھی پارا چنار کی سبزی منجی میں ہونے والے دھماکے میں چوبیس افراد جانبھت جبکہ درجنوں زخمی ہوئے تھے آپریشن رد الفساد میں بڑی کامیابی حاصل ہو گئی بلوچستان میں کل ادم ٹی ٹی پی سجنہ گروپ کا اہم دشتگرد محمود الحسن حلاق ہو گیا جبکہ بہاولپور سے تین دشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا اس کے علاوہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے انصداد دشتگردی سنٹر پب بی کا دورہ کیا اور آرمی چیف نے غیر ملکی ٹیم سے ملاقات کیا ای ایس پی آر کا یہ بتانا ہے اور جنرل کمر جاوید باجوا کا اس موقع پر یہ کہنا تھا کہ دشتگردی پوری دنیا کو متاثر کر رہی ہے لیکن اس میں یہ تاثر کہ پاکستان تنہا ہے عالمی سطح پر یہ بالکل درست نہیں ہے گرمی کے آغاز پر ہی بدترین لوڈ شیڈنگ حکومت نے وفاقی سیکرٹری برائے پانی و بجلی محمد یونس کو قربانی کا بکرا بنا دیا بجلی کے زیر تعمیر منصوبوں میں تاخیر بھی عہدے سے رخصتی کی وجہ بنی جہاں موسم میں ایک دم تبدیلی آئی تو بدترین لوڈ شیڈنگ کا بھی آغاز ہو گیا عموماً یہ نوٹس کیا جا رہا ہے کہ دس سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جاری ہے لیکن وزارت پانی و بجلی کا یہ کہنا تھا کہ دورانی میں صرف دو گھنٹے اضافہ کیا گیا ہے سبغتاللہ چوہدری نمائندہ دنیا نیو سات موجود ہیں ان سے جانتے ہیں سبغتاللہ یہ کیا ہوا وفاقی سیکرٹری کو قربانی کا بکرا بنا دیا گیا جی بالکل وفاقی سیکرٹری پانی و بجلی یونس ڈاکا کو ہوتے سے اٹھا دیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ وین کی جانب سے جاری کیا کہ نوٹیفٹیشن کی کارپی دنیا نیوز نے حاصل کر لی ہے یہ ضرائع کے مطابق وفاقی سیکرٹری کو مہاش کے مہینے میں ملکی تاریخ کی بدترین لوڈ شیڈنگ کے باعث ہوتے سے اٹھایا گیا ہے کیونکہ مہاش کے مہینے میں نیشنل پاور کنٹرول سینٹر نے لوڈ شیڈنگ کا براہ راست کنٹرول اپنے آتھ میں لے دورانیہ بارہ سے چودہ گھنٹے کر دیا ہے لوڈ شیڈنگ کا اور اب یہ خبر کے مولانا فضل الرحمن کی میڈیا ٹاک میں علامہ طاہر اشرفی کو انٹری مہنگی پڑ گئی طاہرہ شیفی نے ان کے ساتھ اپنی کرسی لگوائے لیکن مولانا نے آتے ہی اٹھا دی شاکر سلنگی کی رپورٹ دیکھئے مولانا فضل الرحمن کی میڈیا ٹاک علامہ طاہر اشرفی کا بھی جیلل چایا لگوا دی جوڑ کر ساتھ اپنی بھی کرسی مولانا کو علامہ ایک آنکھ نہ بھائے ساتھ بیٹنے پر کھلم کھلا کیا ناپسند دیدگی کا اظہار طاہر اشرفی کی کرسی کروا دی فورن سائٹ پر اب مولانا فضل الرحمن میڈیا کی ساری توجہ خود پر چاہتے تھے یا ماضی میں ان کی پارٹی کے مولانا شیرانی کے ساتھ طاہر اشرفی کی لڑائی کا تھا دکھ یہ کوئی مولانا سے ہی پوچھے شاکر سلنگی دنیا نیوز اسلام آباد حکومت عوام کو مہنگائی کا ایک اور تحفہ دے دیا پیٹرل اور ڈیزل کی قیمتوں میں فی لیٹر ایک روپے اضافہ کر دیا جبکہ مٹی کے تیل اور لائٹ ڈیزل کی پرانی قیمتیں برقرار رکھی گئی ہیں وزیراعظم صاحب کی ہدایت کے مطابق یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مٹی کا تیل جو ہے وہ بدستور چوالیس روپے ہی لٹر رہے گا جو لائٹ ڈیزل آئل ہے جس پہ پونے آٹھ روپے کا اضافہ کلکلٹ ہو کے تجویز کیا گیا ہے سمری میں اس میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا جا رہا پیٹرل میں دو روپے اٹھائیس پیسے کا اضافہ ہے تجویز اور ڈیزل میں دو روپے چار پیسے کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے وزیراعظم کی حدایت کے مطابق کہ دونوں میں ایک ایک روپے کا صرف اضافہ کیا جائے